موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں اسمہ آریف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سپریم کورٹ نے ریکوڈک صدارتی ریفرینس کا فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ نے ریکوڈک مہائدے قانونی قرار دے دیا عدالت عظمہ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت مادمیات کی حوالے سے قوانین میں ترمیم اور تبدیلی کر سکتی ہیں ڈیلی میل کی شباز شریف کے خلاف زلزلہ متاثرین کے فنڈ سچوری کے الزامات پر معذرت وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ڈیلی میل کے ذریعے شہباز شریف کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ڈیلی میل کی معافی سے ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان چھوٹا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دورہ سنگاپور کے دوران سنگاپور کی صدر حلیمہ یاکب سے ملاقات کی پاکستان اور سنگاپور کے دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا تعلقات کو مزید وسط دینے اور تعاون کو تیز کرنے کے عظم کا اظہار کیا آزم سواتی پر بلوچستان میں درج تمام مقدمات ختم کرنے کا حکم بلوچستان ہائی کورٹ کا سینیٹر آزم سواتی کو ریہا کرنے کا حکم انہوں نے متنازر ٹوئٹس کیے تھے جس پر بلوچستان میں ان کے خلاف پانچ مقدمات درج ہوئے تھے بلوچستان کے سرد علاقوں کے سکولز میں چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری لاہور میں پرائیوٹ اسکولوں کا ہفتے میں تین دن چھٹیوں کے احکامات ماننے سے انکار پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھون ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لاندری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سپریم کورٹ نے نئے ریکوڈک مہائدے کو قانونی قرار دے دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ریکوڈک مہائدہ سپریم کورٹ کے دو ہزار تیرہ کی فیصلے کے خلاف نہیں دیگر احوال اس رپورٹ میں سپریم کورٹ نے ریکوڈک مہائدے کو قانونی قرار دیتے ہوئے اپنی رائے پر مشتمل محفوظ فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ نے نئے ریکوڈک مہائدے کو قانونی قرار دے دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ریکوڈک مہائدہ سپریم کورٹ کے دو ہزار تیرہ کے فیصلے کے خلاف نہیں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں عدالت عظمہ کے پانچ رکنی بینچ نے ریکوڈک کیس کا تیرہ صفحات پر مشتمل فیصلہ دیا جس میں لکھا کہ ریکوڈک صدارتی ریفرنس میں دو سوال پوچھے گئے تھے فیصلے میں قرار دیا گیا ریکوڈک مہائدے سپریم کورٹ کے دو ہزار تیرہ کے فیصلے کے خلاف نہیں ماہرین کی رائے لے کر ہی وپاکیوں صوبائی حکومتوں نے مہائدہ کیا سپریم کورٹ کے بینچ نے اپنی رائے میں تحریر کیا کہ ملکی آئین قومی اصاسوں کے قانون کے خلاف مہائدے کی اجازت نہیں دیتا صوبائی حکومتیں مادنیات کے حوالے سے قوانین میں ترمیم اور تبدیلی کر سکتی ہیں عدالت نے کہا کہ بلوچستان اسیملی کو مہائدے پر اعتماد میں لیا گیا تھا جبکہ منتخب عوامی نمائندوں نے بھی مہائدے پر کوئی اعتراض نہیں کیا مہائدے میں کوئی غیر قانونی شک نہیں عدالت نے فیصلے میں کہا کہ بیرک گوڑ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ لیبر قوانین پر عمل درامت کیا جائے گا اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ مہائدے میں کوئی غیر قانونی شک نہیں فورن انویسمنٹ بل صرف بیرک گوڑ کے لیے نہیں ہے بل ہر اس کمپنی کے لیے ہے جو پانچ سو میلین ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری کرے گی سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کی متفقہ رائے پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس یحیہ آفریدی نے قرار دیا کہ ریفرنس کا پہلا سوال پالیسی معاملہ ہے جسٹس یحیہ آفریدی اپنے نوٹ میں وجوہات بھی تحریر کریں گے رانہ سنہ اللہ کا کہنا ہے کہ ڈیلی میل کی معافی اعتراف ہے کہ اس چھوٹ کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے عمران خان نے ڈیلی میل کے ذریعے شہباز شریف کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کا کہنا ہے کہ عمران نے ڈیلی میل کے ذریعے شہباز شریف کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ڈیلی میل کی موفی سے ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ نے بیان میں کہا کہ عمران جھوٹی خبریں شہباز شریف کے خلاف شائع کراتا رہا خود گھڑیاں چوری کرتا رہا رانہ سانہ کا کہنا تھا کہ ڈیلی میل کی موفی اعتراف ہے کہ اس جھوٹ کا ماسٹر مائن عمران خان ہے عمران نے ڈیلی میل کے ذریعے شہباز شریف کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ جو کہتا تھا کہ ہم کیس دیکھتے ہیں فیس نہیں ڈیلی میل کی موفی کے بعد وہ کسی کو اپنا فیس دکھانے کے قابل نہیں رہے ثابت ہو چکا ہے عمران خان جھوٹا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک جھوٹا چور اور بے ایمان لیڈر نہیں ہو سکتا اور آئین کے تحت جھوٹا چور لیڈر نہیں بن سکتا پی ٹی آئی کے لوگ چور جھوٹے کو لیڈرشپ کے عہدے سے ہٹائیں اور کسی نیک ایماندار کو چیرمن بنائیں دوسری جانب سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں شہزاد اکبر نے کہا کہ کیس میں جب نیب ہی لیٹ ہو گیا تو ڈیلی میل کیا کرتا ڈیلی میل کہہ رہا ہے کہ نیب نے تو شہباز شریف کو چارج ہی نہیں کیا سابق مشیر احتساب نے لکھا کہ جب نیب نے چارج نہیں کیا تو برطانوی حکومت یا ڈی ایف آئی ڈی چارج کیسے کرتی ڈیلی میل لکھتا ہے کہ متاثرین کے فنڈز میں خرد برد کے الزام کی حد تک معذرت خواہ ہیں شہزاد اکبر نے کہا کہ اس کیس میں شہباز شریف نے عدالت کا جرمانہ بھی ادا کر دیا ہے اب کوئی ان سے تذدیق کر لے میری نظر میں ڈیلی میل کی معذرت مقدمے کی سیٹلمنٹ لگتی ہے واضح رہے کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی سکینڈل خبر پر معافی نہیں مانگ لی اگبار نے لکھا کہ شہباز شریف کے خلاف زلزلہ متاثرین فنڈز میں کرپشن کی خبر پر معذرت فاہ ہیں ڈیلی میل کے مطابق شہباز شریف کے بارے میں 14 جولائی 2019 کو ایک مضمون جاری کیا تھا جس میں شہباز شریف پر زلزلہ متاثرین کے فنڈز میں چوری کا الزام لکایا گیا تھا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دورہ سنگاپور کے دوران سنگاپور کی صدر حلیمہ یاکب سے ملاقات کی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دورہ سنگاپور کے دوران سنگاپور کی صدر حلیمہ یاکب سے ملاقات کی دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران ممالک کے ماہ بین دو طرفہ تعاون بڑھانے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ترجمان کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سنگاپور کے دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا وزیر خارجہ نے ایشیا پیسیفک میں آسیان ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید وسط دینے اور تعاون کو تیز کرنے کے عظم کا اظہار کیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری گزشتہ راہ سنگاپور پہنچے تھے دورہ سنگاپور کے دوران وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ویون بالا کرشنن سے ملاقات کی دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سنگاپور کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا دونوں بزرائے خارجہ نے ایشیا پیسیفک میں آسیان کے زیر قیادت عمل کے لیے حمایت کا اظہار بھی کیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری انڈونیشیا کے دورے کے بعد گزشتہ راہ سنگاپور پہنچے تھے ولوچستان ہائی کورٹ نے سینیٹر آزم سواتی پر صوبے بھر میں تمام مقدمات ختم کرنے اور انہیں بری کرنے کا حکم دے دیا تفصیلہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں ولوچستان ہائی کورٹ نے سینیٹر آزم سواتی پر صوبے بھر میں درج تمام مقدمات ختم کرنے اور انہیں بری کرنے کا حکم دے دیا خیال رہے سینیٹر آزم خان سواتی کے خلاف ولوچستان میں پانچ مقدمات درش تھے جس کے خاتمے کے لیے ان کے بیٹے نے ولوچستان ہائی کورٹ میں درخواست طائر کی تھی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ولوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس حاشم کاکڑ کے روبرو آزم سواتی پر درش مقدمات کے حوالے سے سمات ہوئی آزم سواتی پر درش مقدمات کے خلاف ان کے بیٹے نے درخواست طائر کی ہوئی تھی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے سمات کے بعد درخواست منظور کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سینیٹر آزم خان سواتی پر بلوچستان بھر میں درش تمام مقدمات ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا اور ہدایت بھی کہ انہیں رہا کر دیا جائے خان ہی میں آزم سواتی نے متنازر ٹوئٹس کی تھے جس پر بلوچستان میں ان کے خلاف پانچ مقدمات درش ہوئے تھے جبکہ بکیہ سوبوں میں درش مقدمات الہدہ ہیں بعد ازہ آزم سواتی کے وقیر اقبال شاہنی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ نے آزم سواتی پر درش پانچ مقدمات ختم کرنے کا حکم دیا ہے پروسیکیوشن اور تفتیشی افسر عدالت میں سوالات کا کوئی جواب نہیں دے سکے عدالتی فیصلہ حاصل کرنے کے بعد آزم سواتی کی ریلیس کے لیے جائیں گے بلوچستان حکومت کی جانب سے سوبے کے سرد علاقوں کے سکول میں اڑھائی ماں کی تاتیلات کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ بلوچستان حکومت کی جانب سے سوبے کے سرد علاقوں کے سکول میں اڑھائی ماں کی تاتیلات کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا قومی شارہوں پر بھی دھن کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر ہے موٹروے پولیس نے شہریوں کو محتاط، ڈرائیونگ اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی دوسری جانب دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا اور کراچی کا تیسرا نمبر ہے بلوچستان کے سرد علاقوں کے سکولز میں اڑھائی ماہ کی تاتیلات دسمبر سے آئندہ سال فروری تک جاری رہیں گی سیکریٹری تعلیم بلوچستان کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق بلوچستان کے سرد علاقوں کے سکولز میں سولہ دسمبر سے اٹھائیس فروری دوہزار تیس تک تاتیلات رہیں گی واضح رہے کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے اٹھارہ ازلہ کے سکولز میں موسم سرما کے دوران اڑھائی ماہ کی تاتیلات کی جاتی ہیں دوسری جانب لاہور کے پرائیوٹ سکولز نے ہائی کورٹ اور محکمہ تعلیم کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا اس موقع کے باعث ہفتے میں تین روز اسکول بند کرنے کے احکامات جاری ہوئے تھے محکمہ تعلیم سے انہیں اعلان کیا ہے کہ سوبے کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے موسم سرما کی تاتیلات کے باعث اکیس ڈسمبر دوہزار باعث سے یکم جنوری دوہزار تیس تک بند رہیں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی